جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اکثر سنفی مصابعات پر بات کیا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ بلیف پر بھی بات کرتا ہوں کہ ہر شخص کا بلیف اس کے ذات کے لیے احترام کے قابل ہوا کرتا ہے جیسا کہ ہم لوگ آتمی ہیں اور محمد عربی علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں نبی جنا فاطمہ الزہرہ کو ہم نبی مانتے ہیں اور ان کی پیروکار ہم لوگ ہیں اور ہم قرآن پاک سے ہر بات اخذ کرتے ہیں میں آج اس بات پر وضاحت کروں گا اور سمجھاؤں گا ہمارے فالورز ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں بہت زیادہ فاطمہ اہل تشریح ہیں جو نبی جنا فاطمہ الزہرہ کو سجدہ مانتے ہیں نبی جنا فاطمہ الزہرہ کو امیر المؤمنین مانتے ہیں امیر المؤمنین لذاکاری و انساء مانتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین ہیں مرد و عورت کے لیے اور اسی طریقے سے ہم لوگ فاطمی جو ہیں وہ ہم نبی مانتے ہیں اور یاد رکھئے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں جنہوں نے پوزٹیو کیا ہے اور ڈیلیور کیا ہے چینج لائے ہیں ان کے لیے بہت مشکلات آئے ہیں بہت مسائل پیش آئے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں موسیٰ پروفیٹ ہڑ کو اپنا خاندان چھوڑنا پڑا اور جس میں وہ پلے بڑے ہوئے اور اس طریقے سے عیسیٰ پروفیٹ ہڑ کو اپنا بہت زیادہ تکالیف سے گزرنا پڑا اس طریقے سے نبی جنا فاطمہ الزہرہ کو اتنا زیادہ اب ہسٹری میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہسٹری تو بہت زیادہ تکلیف دے واقعات بتاتی ہے کہ جی ان کو ان کے اوپر دروازہ گرایا گیا نبی جنا فاطمہ الزہرہ کو زخمے کیا گیا اسی طریقے سے نبی جنا فاطمہ الزہرہ کو تکلیفیں دینے کی کوشش کی گئی حتی کے بعد میں صحابہ نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑا ان کا جنازہ بھی ان کے جنازے ہمیشہ چلیک نہیں ہوئے اور نبی جنا فاطمہ الزہرہ کے بارے میں جتنا کچھ تکلیف آتا ہے تو مولا کائنات حالی عزت و السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ صحابہ ان سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں ہر بار حال یاد رکھئے کہ اس بات کو سمجھئے ہسٹری میں بعض لوگ کہتے ہیں صرف جنازے میں چار لوگ تھے جس کے باپ کے فالور جس کے باپ کے خطبہ سننے کے لیے لاکھوں لوگ مجمع میں آتے ہوں اور اس کے جنازے میں اس کی وارث کی جنازے میں صرف چار لوگ یا دوسرے ہسٹری کہتے ہیں صرف سات لوگ افسوس ہوتا ہے کہ بیٹی اپنے باپ کی وراست مانگنے کے لیے ان کو باپ کے خلیفہ کے پاس جانا پڑا بار بار ہر بار یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو ہسٹری سے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے ایکارڈنگ جو قرآن پاک کو سب مانتے ہیں اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ محمد عربی علیہ السلام کے بعد اب کسی مرد نے نبی نہیں آنا ہر سو سال میں خاتون نبی آتی ہیں ہر پچانس سال میں امام نبی آتی ہیں امام خاتون ہوتی ہیں اور نبی جنہ فاطمہ تزہرہ نے یہی فرمایا کہ قرآن تمام آسمانوں کتابوں کی ترجمانی ہے اور اسی سے ہی ہر زمانے کی اجتہاد جدیدیت اسی قرآن پاک کی تشریحات سے ہی آپ کو ملیں گے تو اس لیے ہم لوگ اور بعدہ سلسلہ المسلسل فیہن نساء و نبیات ہم اس چیز پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ محمد عربی علیہ السلام کی بیٹی نبی یونا فاطمہ تزہرہ نبی ہیں اور وہ قرآن پاک کی صحیح معنوں میں خادمہ ہیں اور امام ہیں اور تمام امت کے لیے رہن نجات ہیں تو یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کافر کھیلتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم فاطمی جتنے بھی ہیں ہم کسی کو برا اس لیے نہیں کہتے کہ قرآن پاک کا یہ حکم ہے جو شخص بلیور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان اور یقین رکھتا ہے وہ مسلم ہے ہم مسلم 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 ہے اسری مسلم ہے محمدی مسلم ہے فاطمی مسلم ہے بغیرہ 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 اس لیے ہم اس سب کو کسی کو بھی بغتا ہے کہ میں تو سندھو کلچر کو اور ہندو کلچر دونوں کلچروں کو بھی مسلم مانتا ہوں کیونکہ سندھو کلچر میں ابراہیم کہتے ہیں اور ہندو کلچر میں براہما کہتے ہیں دونوں ہی سیم ہیں اب وہ کس چیز میں کس کی تصویر میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں بہرحال میں یہاں پر اتنا کہوں گا کہ اس بات کو بہت خوبی سمجھ لینا چاہیے کہ جتنے بھی خاص طور پر ہمارے پچاس ہزار فاطمی جو ہیں بہت زیادہ یہاں پر پاکستان میں بھی ہیں آزربائیجان میں بھی ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں اور ہر شہر میں وومن امام خاتون ہیں تو میں جیسے کہ دیکھیں وومن ڈومینیشن کو قبول کرتا ہوں تسلیم کرتا ہوں میں ایک مرد ہوں میں وومن ڈومینیشن کو تسلیم بھی کرتا ہوں قبول بھی کرتا ہوں تو باقی جو مرد لوگ ہیں وہ عورت جو عورت کی حکمرانی عورت کا سلوت تسلیم نہیں کرتے عورت کا ڈومینیشن کو نہیں مانتے وہ اگر نہیں مانتے تو وہ قرآن پاک کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے وقدمو لیا انفسکم مرد کو اپنا پیشواہ بنائیے بی رید اس ڈیویڈ ایریال سنگر اینڈ ریسرچر آلویز ویڈیو ڈیویڈ ایریال سنگھور POLF میرد� ڈیویڈ ، باقی چی lil 거 ڈیویڈ ڈیویڈ ڈیویڈ